بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت منصور حلاج سے متعلق یہ ہماری تیسری قسط ہے حضرت منصور حلاج کے جو پہلے مرشد ہیں ان کا نام ہے حضرت عمرو بن مکی رحمت اللہ علیہ آج ہم اس قسط میں بتائیں گے کہ حضرت منصور حلاج جو ہیں وہ اپنے پہلے مرشد سے بھی بغاوت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسا کیا دل دکھایا کہ حضرت عمرو بن عثمان مکی نے ان کو ایسی بددوا دی اور یہ کہا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے یعنی حضرت منصور حلاج کے جسم کے ٹکڑے کر کے درائے دجلہ میں بہا دیے جائیں گے یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت حسین بن منصور کے جسم پر صرف دو رنگین کپڑے تھے ایک چادر اور ایک تیبن حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کا شمار اکابرِ صوفیہ میں ہوتا ہے آپ صاحبِ علم بھی تھے اور صاحبِ تقویٰ بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کو اس دور کے محدثین میں ایک بلند مقام حاصل تھا حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مشایق کی صوبتوں سے فیض یاب ہوئے مگر حقیقتاً آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شگرت تھے اور ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جنید رحمت اللہ علیہ جیسے مرد باصفہ سے روحانی فیض حاصل کیا آپ ایک عرصہ دراست تک مکہ معظمہ میں متقف رہے جس کے سبب آپ کو پیرِ حرم کے لقب سے بھی نواز آ گیا حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت منصور حلاج پر عجیب کیفیت تاری تھی مشہور مغرق خطیب بغدادی نے محمد علی بن کنانی کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب منصور حلاج رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچے تو ایک گدڑی میں ملبوس تھے ہم لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کی پوری گدڑی جوہوں سے بھری ہوئی تھی بعض جوہیں منصور کا خون پیتے پیتے غیر معمولی جسامت اختیار کر گئی تھی انہیں اپنی ریاضت کی وجہ سے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ لباس بدل ڈالیں یا کپڑوں کو جوہوں سے صاف کر لیں دوسرے بزرگ ابو یعکوب ناہر جوہری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ پہلی بار مکہ معظمہ میں آئے تو سال بار تک مسجد حرام کے سین میں بیٹھے رہے وضو اور تواف کے سوا کسی وقت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے تھے انہیں نہ بارش کی پرواہ تھی اور نہ دھوپ کی شام کے وقت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لائے جاتا تھا آپ کھانے سے پہلے ایک گھونٹ پانی پیتے تھے پھر روٹی کے چاروں طرف سے ایک ایک نوالہ توڑ کر کھاتے تھے اس کے بعد ایک گھونٹ پانی پیتے تھے اور باقی روٹی کو پانی کے کوزے پر رکھ دیتے تھے جسے بعد میں ان کے سامنے سے ہٹا لیا جاتا تھا ان ریاضتوں سے گزر کر حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بقیدہ ہلکہ ارادت میں شامل ہو گئے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ حضرت سول بن عبداللہ تستری کی صوبتوں سے فیض یاب ضرور ہوئے تھے مگر بیعت نہیں کی تھی اس روایت کی روشنی میں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ ہی ان کے مرشدے اول تھے بہرحال حضرت شیخ کی اجازت سے حضرت منصور حلاج نئی ریاضتوں اور مجاہدات میں مشغول ہو گئے اسی زمانے میں ایک دن مشہور بزرگ عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید خاص ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کے سلام کے لیے حاضر ہوئے دونوں بزرگوں میں بہت دیر تک مختلف مسائل پر باتچیت ہوتی رہی اچانک گفتگوئی کے دوران ہی حضرت عثمان مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہاں جبلک ابو قویس پر ایک جوان بیٹھا ہے جو زیارت کے قابل ہے حضرت عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ غائبانہ طور پر اس جوان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ نے اس جوان کی تعریف کی تھی الگرز کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ کے امرہ خانکہ سے اٹھے اور پہاڑ ابو قبیس کی طرف جانے لگے حضرت عبراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ نے بسد احترام عرض کیا شیخ کس طرف کا ارادہ ہے حضرت ابو عبداللہ مغربی نے فرمایا تم نے سنا نہیں کہ کچھ دیر پہلے شیخ عمرو بن عثمان کسی جوان کی تعریف کر رہے تھے پھر میں اس کی زیارت سے کس طرح محروم رہ سکتا ہوں مرشد کا جواب سن کر حضرت عبراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے پھر جب حضرت عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ پہاڑ ابو قبیس پر پہنچے تو دوپیر کا وقت ہو چکا تھا آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو تپتے ہوئے پتھر پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے سے پسینہ بیہ کر پتھر پر ٹپک رہا تھا حضرت عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ چند لمحوں تک اس جوان کو بہت غور سے دیکھتے رہے جس کی آنکھیں بند تھیں جو دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کو مخاطب کر کے فرمایا ابراہیم واپس چلو حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ نے حیرت زدہ لحجے میں عرض کیا آپ نے پہاڑ پر چڑھنے میں اس قدر مشکت برداش کی کیا اس جوان سے ملاقات نہیں کریں گے انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں اور پہاڑ سے اترنے لگے حضرت ابراہیم شیبان رحمت اللہ علیہ راستے بھر پیر و مرشد کے اس عمل پر حیران رہے پھر پہاڑ سے نیچے آ کر حضرت عبداللہ مغربی نے نہیت پرجلال لحجے میں فرمایا ابراہیم اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا سیانہ پیش آئے گا حضرت ابراہیم شیبان رحمت اللہ علیہ کی حیرت میں مزید آضافہ ہو گیا تھا آپ نے بسد احترام ارز کیا پیر و مرشد بہتر جانتے ہیں حضرت عبداللہ مغربی نے فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ یہ بے اقل انسان اللہ تعالی کے سامنے بہادری دکھا رہا ہے خلاق عالم کے لئے سایہ پیدا کیا گیا اور یہ شخص جلتی دوم میں بیٹھا ہے اس ہماکت کی وجہ سے اللہ تعالی اسے ایسی بلا میں مبتلا کریں گے جسے یہ برداشت نہیں کر سکے گا حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے لوگوں سے جوان کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ ہیں پھر آنے والے زمانے نے حضرت عبداللہ مغربی کی پیش گوئی کو درست ثابت کر دیا مگر اس سلسلے میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ قطن بے قصور تھے وہ جان سوختہ عشق تھے ان کے اپنے سینے میں جو آگ کا شولہ بھڑک رہا تھا اس کے سامنے سورج کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں تھی حضرت منصور حلاج اٹھارہ ماہ تک حضرت عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں حاضر رہے اور اس عارف کامل سے ایک تصابے فیض کرتے رہے حضرت منصور حلاج کی عادت تھی کہ اپنے پیر و مرشد سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے مگر حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ ہمیشہ یہی تلقین فرماتے تھے حسین مارفت کے راستے میں سبر اور استقامت پہلی شرط ہے جوش اور استراب سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ اور پیر و مرشد حضرت عمرو بن عثمان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دن حضرت منصور حلاج نے حضرت شیخ کے سامنے ابو یاکوب اکتہ کی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کی حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے واضح لفاظ میں فرمایا حسین یہ شادی تمہارے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی تم اور بے اقرار ہو جاؤ گے حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کی اس حدایت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ حضرت منصور حلاج جیسے انسان کے لیے شادی مناسب نہیں تھی یا پھر ابو یاکوب اکتہ کی لڑکی ان کے لیے ناموضو تھی بہرحل حقیقت کچھ بھی ہو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن عثمان کی اس حدایت پر عمل نہیں کیا اور پیر و مرشد کی مرضی کے بغیر شادی کر لی اگرچہ شادی سنت ہے لیکن مارفت کے راستے میں حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ حکم شیخ سے روگردانی کے مرتقب ہوئے یہ حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ اور حضرت منصور حلاج کے درمیان کشیدگی کی ابتدا تھی پھر یہ کشیدگی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کا ایک کلمی رسالہ کسی نے چرا لیا یہ رسالہ تصوف کے ان اسرار و رموز پر مشتمل تھا جسے ایک عام انسان تو کیا بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ اس رسالے کو بڑی حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھتے تھے مگر ان ساری احتیاطوں کے باوجود وہ نسخہ چوری ہو گیا یہ ایک انتہائی نایاب رسالہ تھا جس کی قیم ہو جانے پر حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ بہت افسردہ نظر آ رہے تھے پھر آپ نے تمام مریدوں اور شگردوں کو جمع کر کے پوچھا تم میں سے وہ کون شخص ہے جس نے میرے حجرہ خاص میں داخل ہو کر رسالہ چرایا ہے تمام لوگ خاموش رہے اس وقت حضرت منصور حلاج بھی مجلس میں موجود تھے حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے دبارہ وحی سماوال کیا مگر جواب میں کسی کے ہونٹوں کو جمبش نہ ہوئی دراصل وہ رسالہ حضرت منصور حلاج نے پیر و مرشد کے حجرے سے اٹھا لیا تھا مگر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے مسلسل پوچھنے کے بعد بھی آپ خاموش رہے آخر حضرت عمرو بن عثمان برہم ہو گئے اور آپ نے انتہائی غزب کے عالم میں بددعا دی تم سب لوگ پورے ہوش و ہواس کے ساتھ سن لو کہ جس شخص نے بھی میرا یہ رسالہ چرایا ہے اس کے دست و پا قطع کر کے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا پھر اسے نظر آتش کر کے اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے گی بڑی خوفناک بددعا تھی حاضرین نے مجلس لرز کر رہے گئے مگر حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ سکون اور اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہے اسری کس جو حضر منصور حلاج سے متعلق تھی آپ نے سنا کہ وہ بہت ہی بے چین طبیعت کے مالک تھے اور انہوں نے اپنے پہلے مرشد کا رسالہ بھی چوری کیا اور پھر اپنے مرشد کیا حکم جو تھا شادی سے متعلق اس کو بھی نظر انداز کیا آگے چل کر ہم مزید اس حوالے سے بتائیں گے کہ جناب حضر منصور حلاج کا اپنے دیگر جو اس دور کے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے ان کے ساتھ کیسا تعلق رہا اور جناب حضر منصور حلاج سے جو جو قرامتیں ظاہر ہیں ان کا بھی ذکر کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے لہذا ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ